اچھا دوسری چیز شاہ جی کہ آپ بتا رہے تھے کہ روحانیت کا یہ سارا جو یہ چیزیں ہیں مطلب روحانیت نہیں رکتی کام نہیں رکتا سسٹم اللہ کا چلتا رہتا ہے نظام اور دستور چلتا رہتا ہے لیکن ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ محرم کے ٹائم اور کچھ دن ایسے ہیں جو ناغے کے دن کہلاتے ہیں تو وہ ناغے کے دن سے پھر کیا مراد ہوتی ہے ناغے کے دن احترام کے ہوتا ہے کہ احترام کیا جاتا ہے صحیح احترام کیا جاتا ہے مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے دس محرم کو ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل کارڈیالوجسٹ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ہم ہم ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں لوگوں کی گرنے کی وجہ سے اور تو پیڈک سیکشن کھلا ہوا ہوتا ہے ہسپتال کا بلکل ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں ہم ہم وہ بھی کھلے بھی ہوتی ہے جو جو لوگوں کے فلا اور بہبود کے کام ہیں جی وہ بند نہیں ہوتے صحیح فلا اور بہبود کے کام ہسپتال وغیرہ جتنی چیزیں بند نہیں ہوتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں اسے کبھی سنا کہ داتا دربار بند ہوا ہو دس محرم نہیں کیوں وہ دربار کھلے ہوتے ہیں دربار کھلے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے نا اللہ کے فحض کا کام جاری رہتا ہے وہاں سے ہم اسی طرح جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں یا پیر اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا بھی یہی ہے دعا بھی کرتے ہیں لوگوں کے لئے مسائل بھی حل کر رہے ہوتے ہیں پڑھنے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں یہ چیز ہے لیکن بہت ساری چیزیں میں جس کو یہ نہیں کہ میں اگری یا ڈس اگری کرتا ہوں لیکن مجھے عجیب لگتا ہے ایک آدمی نے فون کیا مجھے میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں ہائپتہٹیکل کسی نئے آدمی نے کہ میرے پاس رسک نہیں ہے کھانے کو اور میں اس کو بولوں کہ جی تو آپ یا لطیفہ شروع کریں لیکن دس محرم کے بعد بلکو یعنی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے یہ بات یہ بات ہے کہ مجھے اب سمجھ میں نہیں آتی